اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا ڈرائنگ روم لگتا ہے اس میں بڑا اچھا فنیچرز تھا لڑکا نیا تھا امران تھا اس کا نام تو وہ ایک ایسی لڑکی کی سٹوری تھی کہ وہ فرسٹ نائٹ پہ وہ اپنے فادر سے اتنی افیکشن اس کی ہوتی ہے کہ وہ سہاگ رات سے اٹھ کے تو گھر آ جاتی ہے وہ لوگوں کو اس طرح کی طرح وہ ٹاپک جو ہے وہ حضم نہیں ہوا تھا تو وہ اچھی نہیں گئی تھی بولڈ تھا ٹاپک زیادہ نہیں بولڈ نہیں تھا لیکن یہ باپ بیٹی کی کہ وہ فرسٹ نائٹ میں جب شادی بیا گیا اپنے گھر گئی تو اسے باپ کی یاد کو وہ اٹھ کے واپس باپ کے پاس آ گئی ریالیٹی کے قریب نہیں تھی بلکہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کسی وقت آپ کی ہے جو آپ نے چائز کیا ہوتا ہے یا جو کوئی سکپٹ بنایا ہوتا ہے وہ پبلک کو ان کے میہار پر پورا نہیں اترتا تو ایسا ہو جاتا ہے تو میرے لئے بہرحال بہت بورا ہوا اس کے بعد آپ کو اتنی کامیابیاں اس کے بعد تو بس میرے حال کوئی فیلئر ہی نہیں دیکھا ٹیل اینڈ لاس پہ آکے ایک دو میرے پروجیٹ اچھی نہیں گئے لیکن درجنوں کے حساب سے کامیابیاں اور بڑی زبردست آج کل کیا چل رہا ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں آج کل دیکھیں میں نے جیسے آپ پہلے بتایا کہ مایوسی زیادہ ہے کام کام ہیں لیکن پھر بھی کبھی ٹی وی کا کچھ کر لیا کبھی فلم کا کچھ کر لیا لیکن یہ ہے کہ جیسے ریگلر ہم لوگ تین چار پانچ پروجیکٹ ہمارے انلائن ہوتے تھے وہ ہے ہی نہیں پانچ فلمیں تو ٹوٹل پاکستان میں نہیں بن رہی اس وقت تو ہمارا لیکن جب یہ موم پیریٹ چل رہا تھا تو پانچ پانچ فلمیں ہمارے ادارے میں اٹ ای ٹائم بن رہی ہوتی تھے تو اس وقت وہ یہ کہلیں کہ امید پر بیٹھے ہیں کہ شاید کچھ بہتری کے اثار ہو جائیں تو کیونکہ اس وقت کوئی فیزیبل نہیں ہے ساری سیچویشن میں تو کچھ نیا ہونے جا رہا ہے کی نہیں ہونے جا رہا ہے نیا ہونے کا امکان اس لیے کام نظر آتا ہے کہ جتنے میں پاکستان کی فلم بنتی ہے بری فلم پاکستان میں جو بری فلم جتنی کاسپ میں بنتی ہے اس سے آدھی پرائز میں انڈیا کی جو آپ کو فلم ہے وہ مل جاتی ہے تو کون بنائے گا فلم جبکہ ان کی زبان بھی یہی ہے تو یعنی آپ نے بری فلم جتنے میں بنانی ہے اس سے آدھی قیمت میں آپ کو فلم مل جائے گی تو لوگ اس کو پریفر کریں گے کیونکہ آپ ان کے میار تک پہنچنے میں بہت لمبا ٹائم لگے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ پچاس سو کروڑ کی فلم بنتی ہے تو پاکستان میں تو ایک کروڑ کی فلم بڑی مشکل سے بنتی ہے تو ان کے ان تک جانے میں اتنا لمبا سفر ہے کہ بہت ٹائم لگے گا تو مجھے تو بہرحال جو میں یوسی کی بات میں کروں مجھے تو ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح کمپیٹ کریں گے ان کو لوگوں سے بات کریں تو لوگ پرانی مسالے دیتے ہیں اس وقت دیکھیں ہتھیار ایک جیسے تھے سمان جنگ جب آپ کے پاس ایک جیسا ہو تو لڑائی کا مزہ آتا ہے اب وہ ان کے پاس سبوز یہ ایٹم ممب ہے ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس پرانے ایکوپیمنٹس ہیں پرانے سارے کیمرہز ہیں کوئی اور کوئی بندہ انویسمنٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے دیکھیں جب جس کام میں آپ کو پروفرٹ مارجن نہیں آئے گا نظر نہیں آئے گا تو آپ پیسے نہیں لگائیں گے تو بہت مشکلات ہیں لوگ کہتے ہیں نئے ایکٹرز نہیں آتے نئے بلڈ بھی تب آئے گا جب ان کو کوئی نہ فیم ہے اس میں نہ پیسہ ہے تو ان دونوں چیزوں کو مائنس کر دیں گے تو کون آئے گا یہاں یہ وہی فلم ٹریڈ ہے جہاں لوگ کریزی ہوتے تھے اس میں آنے کے لیے اور اس میں کام کرنے کے لیے آج وہ ٹی وی کو پریفر کرتے ہیں یا کوئی اور فیلڈ مالڈنگ کو زیادہ اس سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے تو اس وقت اٹیمٹس تو کر رہے ہیں ہم لوگ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی فلم ٹریڈ کو ہم کوئی سکیورٹی مل جائے لیکن سارے دست کوئی ایسی کامیاں بھی ابھی تک نہیں دیکھی اور نہ یہی ساری وجوہات ہیں ناکامی کی اور زوال کی ہمارے انڈسٹری کی دیکھیں وجوہات میں میں نے ایک سرے فرست ایک بات جو آپ کو کہی ہے کہ جب آپ کے مقابلے میں ایک فلم آئے گی جیسے بمبے اور لاہور کا سینما جو ہے یا پاکستان کا وہ سیملار ہے جب سو کروڑ کی فلم آپ کے مقابلے میں آئے گی اور آپ ایک کروڑ کی فلم بنانے کی پیسی کمپیٹیشن بہت سخت ہے کمپیٹیشن پیسہ نہیں ہے آپ کے کٹی میں پیسہ کام ہے آپ کے مقابلے میں دیکھیں کوئی ایسی دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے کہ ایک زبان کی فلم ایک تو بہت بڑے بجٹ کی ہو اور ایک چھوٹے سے بجٹ کی اکسیپشن لوگ مثال دے دیں گے مجاجن کی یا کوئی اور وہ اکسیپشن ہوتی ہیں تو وہ تو پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بزنس ہو رہا ہے تو اس میں مجاریٹی کیا ریزلٹ آپ کو اس سے کیا ریزلٹ ری کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں کوئی کوئی ایسے حالات نظر نہیں آرہے اور کچھ عرصے تک تو بھی یہ ڈون فالی چلے گا ہم یہاں پر ایک کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے کیا حال ہے آپ کا شکریہ بہت شکریہ اچھا دوسرا ہے کہ جم شیخ وفر صاحب سے میرے بات کرتے ہیں تو پاکسانی فلم ایڈیسٹی کا بہت بڑا نان ہے میں نے ان سے ایک پہتے یہ پوچھنا ہے کہ پاکسانی فلم ایڈیسٹی کو گورنمنٹ کیوں اتنی توجہ ہونے جا رہی ہے آپ اپنے ہم سواہر میں نے کہنا دیکھتے ہیں ایک ادا کر جتنا موازن فلم پر نیتا ہے اس سے کم بجرد میں پاکسانی فلم آن جاتی ہے لیکن اس کے باوجود خلاب ہو جاتے ہیں اتنا ٹیسٹی رہا رہے ہیں اگر اس فلم ایڈیسٹی کو گورنمنٹ تھوڑی سیوٹو بچے جائے تو میرا بھی حالا کم از کا میڈی میں برابر تو نہیں کچھ تو ساتھ آسکتا ہے اور یہ جنجے سے بہت بڑا نام تھا بہت اچھی فرمان بندی سے اپنے یہ جنجے سے یہ بہت دار ہے کہ کیا ان کی پاسیت تجویز ہے یہ گورنمنٹ کو کیا کرنا جائے لیکن یہ فلم ایڈیسٹی دوبارہ اپنے خوئی ساتھ بھارتا سہیں بہت شکریہ بلکل اس پر ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کے لئے جی گورنمنٹ کی سپورٹ بہت ضروری ہے دیکھیں گورنمنٹ سپورٹ میری نظر میں تو سب سے بڑی سپورٹ کیا ہے کہ سیکیورٹی پروائیڈ کر دے پاکستان فلم ٹریٹ کو یہ جو پائریسی ہے اس پر کنٹرول اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ نہ کچھ مانگنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے یقین کریں کہ یہ انڈسٹری جیسے پہلے چل رہی تھی اس سے بہتر دوڑے گی لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کا حق جو ہے وہ دیا جائے انہیں پائریسی سے نجات دلائی جائے اور دیکھیں اگر حکومت جو حکومت وقت چاہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور کوئی یہ نجائز مطالبہ نہیں ہے یہ جائز بات ہے کہ آپ کی چیز ہے تو اس کو اٹ لیسٹ اس کے رائٹس جو ہیں وہ آپ سے ایک وائر کر کے تو مرضی لے جائے اور چلائے لیکن چوری چکاری کو اگر بند کر دیں اور جو لیگل سوفویر ہے وہ ٹی وی پہ چلے تو یہ ایک ہی تجویز ہے جس سے پاکستان فلم ٹریڈ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتی ہے آپ یقین کریں کوئی پیسے نہیں چاہیے گورنمنٹ سے لوگ کہتے ہیں جی گورنمنٹ آئے اور کیمرہ دے گورنمنٹ آئے اور وہ یہاں لیب لگا یہ ضرورت نہیں ہے جب یہ پرافٹیبل ہو جائے گا میرے آپ جیسے ہزاروں لوگ ہیں اس پاکستان میں جو پیسے لگائیں گے لیکن اس حالات جو اس وقت حالات ہیں اس میں کوئی نہیں آئے گا حکومت پاکستان ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کرے ہمارا جائز جو ہم سال ہا سال سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ پائریسی کو بند کروا دے تو یہ ایک ڈوبتی نہ ہو یہ ایک یہ آپ پارٹ آف کلچر فلم جو ہے یہ سینما جو ہے یہ سینما کلچر بالکل ختم ہو رہا ہے اس کی روائیول ایسے ہی ہے کہ حکومت یہ پروٹیکشن دے اور یہ پائریسی کو ختم کرے تو حکومت کی توجہ دلائی گئی ہے اس بات کی طرف حکومت کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ ان سے نظر ہٹے تو ادھر دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے جو ملک احلات ہیں ٹیرریزم مرکیا کیا مسائل اس ملک میں چل رہے ہیں تو ابھی تو فلم جو فلم کی بات کرتے ہیں جب آپ تو فلم اس سے پہلے تباہی کا شکار ہو چکی ہے یہ ٹیرریزم سے پہلے تباہی آ چکی ہے اگر نہ تباہی ہوتی تو یہ جو پچھلے پانچ سات سال میں پاکستان میں ہو رہا ہے اس نے بھی فلم کو بہت افیکٹ کرنا تھا آج تو جب آپ کی فلم روائی کرے گی تو یہ ایک ایک اور کمپیٹیچر ہے کہ آپ نے اس کو بھی فیس کرنا ہے انڈین فلم کے ساتھ ساتھ ٹیرریزم کو بھی فیس کرنا ہے تو ان حالات میں آپ یقین کریں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک جب دوسرے میں نے یہ سنا اور دیکھا اور پڑھا بھی ہے کہ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ نے وہاں کے کلچر کو ریڈ کرنا ہے تو کہتے ہیں وہاں کی فلم دیکھ لیں تو مجھے اتنا افسوس نظر آتا ہے کہ جب ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا پاکستان میں لوگ آئیں گے تو یہ گھنڈائیسم کی فلم کوئی دیکھیں گے جو ایک آد بن رہی ہے یہ پاکستان کی فلم یا کلچر کا حصہ نہیں ہے یہ فلم میں یہ unknown unnoticed فلمیں ہیں یہ پتہ نہیں کون لوگ آتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں ان کا پاکستان فلم ٹریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ سیونٹی ایٹیز میں جائیں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام تھے کتنی بڑی بڑی فلمیں تھی کتنا اچھا اٹماثیر وہ دیتے تھے کتنے اچھے لیسن وہ دیتے تھے فلم میں اور وہ تو نہ وہ ٹائم ہے نہ وہ فلم ہے اس کے لیے آپ یہ خواب والی بات آتی نظر آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں جب میں سوچتا ہوں تو مجھے ایک ڈریم سا لگتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ماحول ہوتا تھا اسٹوڈیو میں جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ آپ کسی زبردست جگہ پر آگئے ہیں آج جائیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی تھرڈ کلاس وہ اٹماثیر میں آگئے ہیں تو سارا ٹوٹلی یہ انوائرمنٹ چینج ہوا ہوا ہے اس کو پھر سے دوبارہ سے ری بیلڈ کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل آج یہ بتائیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے فلم کی بقاہ کے لیے آپ لوگوں کی جانب سے جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کی جانب سے کیا اقدامات کی جارہے ہیں کیا کوشش کی جارہے ہیں